پرماتمہ کھو جائے تھے اور ان کے ساتھ کتنی بد تمیزیاں کی تھی اس پرمیشور کبیر جنہیں کسی کو بد دعا بھی نہیں دی ایسے بد سلو کیے تھے کبھی پتا کریں گے کیونکہ پہلے تو آپ کو یہ گیان سمجھاتے ہیں وید پران گیتہ سے آپ کو پریچت کراتے ہیں تاکہ پھر آپ کی بدھی یہ سویکار کر لے ہوئے کہ کبیر is god جس دن آپ کے یہ سمجھ ماں جائے گا کبیر is god وہ دھانک روپ رہا کرتا کسی والا دھانک یہ سمر سکتی ہے ہے تو ہے ہی لیکن ہماری سمجھ ماں جس دن آ جائے گا پھر اس کے بعد پرماتمہ کی کیولو مہیمہ سنایا کریں گے پرماتمہ کی عمروانی سے آپ کی آتما بھی بھور ہو جائے کریں گے آنکھوں سے آسو پڑیا کریں گے اور اس کے بعد اتنا کچھ تنگ کیا مالک کو ان کی کتھا کبھی سنتے ہیں پڑتے ہیں تو آنکھوں سے آسو نہیں رکھ سے کلیدہ پھٹنے کو ہو جاتا ہے اور ایک سب سے بڑی بات یہ دیکھیں ان کو پرماتمہ نے کسی کو بددعا تک نہیں دی نہیں تو وہ سمرت ہیں ایک سیکڑ میں پرچوی کو ناس کر دیں دوسری سیکڑ میں ایجیٹیز در دیں یہ اتنے سکسم ہے کبھی بھگوان لیکن انہوں نے ان کو بددعا نہیں دی کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ یہ میرے ہی بچے ہیں انہوں نے بھانگ پی رکھی ہے کال بھگوان کی اور ان دوست لوگوں نے میرے بچوں کو بیرائی بروزی بنا دیا ہے کال کے دوتوں نے اور وہ کال کے دوت کون ہے وہ گرو پدب ہے وہ بھی تو پرماتمہ کے بچے ہیں تو پرماتمہ جب آپ کی بدھی آپ کا وچار سطر اتنا اوپر اوٹھ جاگا تب ہم آگے بڑھ پاؤں گے نہ تروز کی کسی ایک المرلی لڑکا ہے یہ تو چار بیٹھے ہیں تو ہم نے اپنے میسن کو سفل بھی کرنا ہے اپنے آپ کو بچا کے بھی رکھنا ہے اور پرماتمہ کے گیان کو اس کے بچوں تک پہنچانا ہے کہتے ہیں آتم پران ادھار ہی ایسا دھرم نہیں ہو رہے جیب کا ادھار کرا دے اس تو بڑا کوئے پن نہیں ہے دیکھو پن تو وہ بھی ہے جیسے پکسیوں کو دانیں ڈال دیئے کوئی گو سالہ درم سالہ بنوا دی کوئی کوئی کوا کھدوا دیا کوئی باگ بگیچے لوا دیئے کوئی بندھارے کر دیئے وہ تو اچھی بات ہے کر دیئے اور جیسے آج تو آپ نے پکسیوں کو دانیں ڈال دیئے اور وہ پکسی اگلے جنہ میں بن گا سور پھر کیا ڈالیں گے آج تو ہم نے اس پکسو کے لئے گو سالہ بنوا دی گو ہے اور اگلے جنہ میں وہ سور بن گئی سوری بن گئی پھر کیا سیوا کریں گے اس کی تو اس کا ایک طریقہ بتایا ہے کہ جو مانو سری دھاری پرانی ہے اس میں ادھار ہو جائے گا ان کا اس پرماتمہ کی سرنمانے سے کبیر بھگوان کی سرنمانے سے یا ست وقتی کرنے سے اس آتما کا پھر ادھار ہو جائے گا وہ نہ گذہ بنے نہ پسو بنے نہ سور بنے اور پھر ست لوگ چلی جائے گی اب کتنا جنجھٹ مٹ گیا اب کہتے ہیں ست گروہ کے اوپی دیش کا لایا ایک ویچار جائے ست گروہ ملتے نہیں ہی جاتے نرک دوار نرک دوار میں دوٹ سب کرتے کھے چاہتان ان سے کبھو نہ چھوٹتا پھر پھرتا چاروں کھان چار کھانی میں بھرمتا کبھو نہ لگتا پار سو پھرہ سب مٹ گیا ہمارے ست گروہ کے اوپکوری کیا بتانا چاہتے ہیں کہ ایک جیب کو ایک مانو شریر دھاری پرانی کو اور پرماتما کی سرن میں لا دینے سے یہ ست بکتی پرابس کروا دینے سے اس لیانے والے کو اتنا پن ہوگا جیسے کروڑ گوؤں کو کسائی سے کٹنے سے بچات کر اور ترہ گاہ میں چھوڑ دینے کا ہوتا ہے اتنا پن اس مارک درسک کو ہوگا جو ستلو کا سرمبروالا کا راہ بتا دے گا اور یہاں کا گیان سنا دے گا اس جیب کو یہاں نام جلا دے گا تو پھر اس کے بعد کہتے ہیں اس بھگت کا سارا بائی پاس نکل گیا ست گروہ مل گئے ست گروہ کی اپ دیس کا لایا ایک وچار اور جیسے ست گروہ ملتے نہیں ہم جاتے نرک دوار نرک دوار میں دودھ سب پھر کرتے کھے چاتان ان سے کبھو نہ چھوٹتا پھر پھرتا چارو خان چار کھانی میں بھرمتا اور کبھو نہ لگتا پار اور سو پھیرا سب مٹ گیا میرے ست گروہ کے اپکار اب نہ وہ پسو بنے نہ پکسی بنے اور نہ کوئی اور نرک میں جاوے تو کتنا بائی پاس نکال دیا پرماتمہ کی کرپا سے اس اچے نام سے وہ کتنا بائی پاس نکل گیا تو اس پرکار کہتے ہیں آتم پران ادھار ہی ایسا دھرم نہیں اور اس تبڑا کوئے پن نہیں پرانی کو پنتو اور بھی ہیں لیکن اگر آپ پر پروپ کار کرنا چاہتے ہیں آپ کے دل میں دیا ہے پرانیوں کے پرتی تو مانو سری دھاری پرانی کو منوس جیون پرابت کروا دے برا وہ بھی نہیں ہے جیسے ایک پکسی ہے اپنے گھر پر دانیں ڈال دو کتا آتا ہے روٹی ڈال دو اپنے ہی گھر پر ڈالو کہیں ویسے ستھانو پر مت بھٹکو یہ ویرت ہے اور اتیتھی آتا اس کو بھوزن کروا دو کوئی بھی مانگنے والا آتا اس کو پیسہ مت دو کئی بھگت کہتے ہیں یہ تو پھر ہمارے دل میں دیا ختم ہو جائے گی یدی ہم بکھاری کو پیسہ نہیں دیں گے پرماتمہ کہتے ہیں دیا کا پریوگ بھی ویدھیبت کرنے سے ہی لاب ہوگا انہ تھا وہ آپ کا بھی بھگتی نہ سک اور دوسرے کا بھی ہانی کارکت دوسرے کو بھی ہانی کر دے گا جیسے ایک دنی ویکتی نے دیا بھاو سے ایک بکھاری کو سو روپیے دے دیے اب وہ بکھاری پہلے پرتی دن ایک پوہ پیا کرتا اور گھر میں پی کے سراب تو جگڑھا ہی کرواتی ہے اور کنسا رامان مات چاہ گا ہو تو اس دن اس نے ادھا پیا آدھا بوتل سراب پی گیا گھر جا کے لڑائی کر دی گھر والی اور بچے کھوپ پیٹ دیے وہ اس کی پتنی لے کر بچوں کو کوئے میں گر گی سارے مر گئے اب اس کے دان کرنے والے دیالون ہے اس بکھاری کا کنبہ گانی کروا دی تو یہ دیا بھی خراب ہے ایسی دیا نہیں کرنی چاہیے بکھاری کو روٹی کھلا دیا اگر بکھاری روٹی کھالے بھائی کپڑا نہیں ہے تو کپڑا سلوا دے اس کو بینہ سلوا نہیں جو جاتے بچے گا اور گھٹی لاؤ گا ایک بگت کہہ رہا تھا کہ ایک دن میں پارک میں گومنے چلا گیا اور وہاں دو بابا جی بیٹھے نکلی دو یا تین جیسے تھے تو وہ مانگ مونگ کے لائے کٹھے پیسے کریا کرتے سامنا اس دن ان کے پاس سارا کل ملا کے بچے پتیس روپے بنے تو وہ کہنے لگے بائی سمیدہ کچھ بھی نہ آوے ایک کا بھی کام نا چالہ سراب پینگا تو انہوں بلیا بھائی ٹھیک ہے تم ٹال کر دیو میں اکلا پی لوں گا وہ لے کے ایک باج گیا پتیس روپے نے اس نے اکلا نکام چلایا اس دن کہ تمہارے لئے کل دے دوں پھر میں کٹھے کر کے تو بتا ان کی سے دوسروں کو دان کر کے تم اپنا پن چاہتے ہو اپنا کلان چاہتے ہو تو دان بھی کہتے ہیں گروہ بن مالا پھیرتے گروہ بن دیتے دان گروہ بن دونوں نسپل ہیں چاہے پوچھو بید پران تو گروہ کے عطیقت دیا ہوا آپ کا دان بھی ویرت ہی رہے گا اگم نگم کو کھوج لے بدھی ویویک ویچار اجھے است کا راج ملے تو نام بگار پرماتمہ نے آپ کے اوپر میر کی ہے پنیاتمہ منو شریر ایسے سمیمے اب پرماتمہ نے بین اٹھا رکھ ہے کہ جو بھی ستنام کو اور سارنام کو پرابط کر لے گا آج ایون مریادہ مرہے گا گروہ وچن پر چلے گا وہ سبھی ست لوگ چلے جائیں گے جہاں جانے کے بعد صادق پھر لوٹ کر کبھی سمسار بنی آتے تو اس کے لئے بتایا ہے کہ ست گروہ ملنا چاہیے پورا سنت ہو ست بگتی ساسطر نکول ہو اور بھگت بھی کتی ڈٹ کا بگتی کرے برائی چھوڑ دے بیڑی سراب ماست ماکھو آن اپاسنا رشوت خوری چوری جاری یہ سب برائی ہیں اس بگتی مارک میں بادک ہیں ان کو تیاغ کر ہی ہم پرماتما پرابطی کر سکتے ہیں منس جی ان کو سفل کر سکتے ہیں پرسنگ چل رہا ہے کہ کل کر ایسو آج کرو آج کر ایسو اب اور پرمہ پرلے ہو جائے گی بھائی پھر کرو گے کب سمجھا ہے تو سر درپاؤں بہر نہیں رہ ایسا داؤ آگ گئے نبا وڑے رہتے بھی سب جان اور بن صاحب کی بندگی کہیں تھوڑ ٹھکانا نہ جو پہلے چلے گئے مرتیو ہوگی انہوں نے تو آکے بتایا نہیں ہمارے ساتھ کیا بنا اور سیس بھی سب چلے جائیں گے ایسے ہی مرتیو کو پرابط ہو جائیں گے اور پرمہ آتما نے آکے بتایا ہے کہ وہ جو بھکتی نہیں کرتے وہ نرک مجاتے ہیں ستگرو نہیں ملتے سچا سنت نہیں ملتے ستگرو نہیں ملتے تو جاتے نرک دوار جے دوار نرک دوار میں دونت سب کرتے کھیں چاتان ان سے کبھو نہ چھوٹ تا پھر چار خان چار خانی مانے یہ چار پرکار سہد اتپتی پرانیوں کی ہوتی ہے یہ توراسی لاک پرکار کے پرانیوں کا جو جیون ہوتے ہیں ان کو چار خانی چار بھاگوں میں باٹا چار دویزن بنائی ہیں اور چار خانی میں بھرمتہ کبھو نہ لگتا پار سو فیرہ سب مٹ گیا میرے ست گرو کے اُبک آپ پھر کہتے ہیں ایسے ست گرو کی کیا مہمہ کروں سات سمدر کی مسی کروں لکھ نی کروں بن رائے درتی کا کاغذ کروں گرو گون لکھ اپنے اتما آپ تو بالک ہو آپ کو تو بنی بنائی کھیر ملگی نہ دومیں ماں پھوٹی اور نہ کوئی آنچ لگی آپ کو تو پرماتما یہ بنا کر گئے تھی یو جیان تتو جیان لیکن ان کال کے دوتوں کہنا گیتا پڑھنے والوں کو گیتا سمجھ مائی وید پڑھنے والوں پڑھنے والوں پڑھنے والوں کو کو ست لوک آسن بروالا میں یہ ستنام اور سارنام پرابت ہو رہا ہے تو آپ کے لئے سارا پریتر ہو رہا ہے اپنے اتماوں بیڈ ہوتا ہے بیڈ تو بیڈ سے گڑ بھی بن سکتا ہے جیسے چور چوری کرتا تھا یو گیان ہوا چوری چھوڑ دی بھگت بن گیا سرابی سراب پیتا تھا سرابی کہلاتا تھا سراب چھوڑ دی بھگت بھگتی کرنے لگیا بھگت کا آیا تو اسی پرکار ہم بیڈ سے گڑ بن جائیں گے گڑ سے پھر بیٹر بنیں گے پھر بیسٹ بن جائیں گے تو بیسٹ بننے کے بعد ہم ست لوک جائیں گے تو جن کو ست لوک آسن بروالا پرابت ہوا مریادہ میں رہے ست بھگتی کرتے رہے تو وہ بیسٹ کوالٹی کی ہنس آتما ہے بھگوان کی اور ان پر ویسیس رجا ہے پرماتما کی پرماتما ہمیں آکر گیان دیتے ہیں رہ رہ کر سمجھانے کی چیشتہ کرتے ہیں ساتھ سمندر کی مسی کروں اور لکھنی کروں بن رہے کسی بھی ایک مان لکھ پیڑ کو کاٹ کر رکھ لو اور اس کی چھوٹی چھوٹی تینی بڑھے تنیں سب کو چیر چیر کے کلم بنا کر رکھ دے دھیر لاک جگہ اور پرماتما کہتی ہیں اس ایک پیڑ کی سب کلموں کو لکھنا شروع کر دے رکھ درتی جیتنا بڑا کاغذ ہو ساتھ سمندر جیسی انک ہو سیاہی ہو تو کہتی ہیں سب لکھتے لکھتے کلم گس جاں ساتھ سمندر کی انک بھی سماپت ہو جاوے ایسے ستگرو کے گن لکھے نہیں جا سکتے اب کیا لکھو گے ایک کتے کا جیون لو اس کتے کے جیون میں کیا کیا کرسٹ اس کو ہوتے ہیں ساری رات تو بھونکتا ہے اس کی ایک صبحہو بنا رکھ ہے ساری رات بھونکتا ہے اس کی آنٹھ کٹھی ہو جاں بھوک لگا جور کی اور صبحہو کیا کرتا ہے کسی کا دروازہ کھلتا ہے گلی میں ایسے دیکھ جاکہ و سی دا بھاگتا ہے کدر رسوہی سے مہک آ رہی ہوتی ہے اس کو کوئی بات سی ٹکڑے کی یا ویسے تازہ بنا رہے ہوں تو داو لگا کر رسوہی میں گشنے کی چیشتہ کرتا ہے اب رسوہی میں کون گشن دے اس کا ہے یا جا لٹھ ماریں گے یا پھینک کر ماریں گے کوئی نا ٹھائیاتا ہے ایک گرمہ گیا اس کا لٹھ لگیا پھر ٹیاں ٹیاں کرتا ہوا دوسرے میں گیا دوسرے میں گیا دوسرے میں اس کا بھاگ اس نے کوئی ٹوک ملے پھر زوت ملے اور اس میں بھی لٹھ لگیا تو پھر بھوکتا اس کو لگی ہے وہ پھر کہاں جاتا ہے باہر کھٹ تو جنگل میں جہاں لوگ فریس ہو کر آتے ہیں وہاں جا کر کے پھر وہ گوبر کھاتا ہے اور پہلے وہ منس جیون میں پلاتون بنا پھر ہے تھا کہے سے بھی نہ سمجھ ماؤں گیا یہ دکھ ہو جاگا آپ کے جیون کو تو پنیاتموں سے بھاگیا آپ کا آپ کیا بات سمجھ ماؤں گی کہ جو سنتوں نے بچن بولے وہ سارے سچے ہیں اور آپ کا کلین ہو گیا تو اس پرکار ان دکھوں کو یاد کر کے اور لکھا جائے تب کہتے ہیں پرماتمہ ستگرو کے سجدہ کروں یہ کرم چھٹائے کوٹے اور جو ایسے ستگرو کی نندہ کرے پھر زم توڑیں گے اوٹھے پرماتمہ اپنی مہمہ بتاتے ہیں اور اپنے داس کو جو وہ بھیجتے ہیں اس کے بارے میں بتانا چاہتے ہیں کہ ستگرو کے سجدہ کروں قربان ہو جاؤں سنت کے اوپر جس نے کرم چھٹائے کوٹ بیڑی سراب ماس تمہ خوب کیف سلپاب گانجا بانگ اور یہ چوری جاری برائی بکواد چھٹوا دی جو ہم سنے پڑے تھے ان گندوں میں نرمل کیا اور پھر ستنام دیا کہتے ہیں ستگرو کے سجدہ کروں یہ کرم چھٹا یہ کوٹ ہے اور ایسے سنت کی جو نندہ کرے کہتے ہیں پھر زم توڑیں گے ہوتھے یہ ہم کے دودھ ایسے ماریں گے لٹھے اوٹھوں پر لگے تھے شرمہ لگے ہوا آگا پیچھا نہیں دیکھیں گے ایسے وقتیوں کے تو یہاں پرماتمہ کہتے ہیں گرو مانوس کر جانتے ایسے سنت کو کہتے ہیں مانوس مت گنا ویسے تو پنیاتمہ و بھگوان تو بھگوان ہی ہوتا ہے اور وہ بھگوان و پرماتمہ سوم بھی آتے ہیں اے جے گرو ایک لیلا کرنے کے لیے اور جب وہ سوم آئے تھے اس میں ہم یہی مار کھا گے تھے نہ چونسٹھ لاکھ سے سونا ایک گریب آدمی کا ایک جوپڑی میں بیٹھ کے کپڑا بننے والے وقتی کہ چونسٹھ لاکھ سیس ہو جانا یہ ایک عجوبہ ہے جس ماری بودھی کام کرتی ہوتا ہے لیکن اس سمیں پرماتمہ جس کو بھی نام دیتے تھے آسیروات دیتے تھے ان کے دکھ دور ہو جاتے تھے بھوت بھاگ جاتے تھے کہتے ہیں ستگر دوچا ویسو کر ہی چودہ کوٹ دوٹ جمڈر ہی اوٹ بھوت جمترہ سنوار ہے اور چتر گفت کے کاغذ پاڑ ہے یہ سمرش کبیر بھگوان ہے یہ آپ کے اوٹ بھوت کسی پرکار کا بھی آپ کے اوپر تین تاپ کا دکھ ہو پریت بادہ ہو پتر بادہ ہے یا کوئی زند بادہ ہے اب پردان منطری کے سامنے پھر چور کیسے رکیں گے اس کے ساتھ تب ہوت گھنے باونڈی گارڈ ہوتے ہیں تو جو بھگتی نہ کر کے شریف چھوڑ گے وہ بھگوان کے چور ہیں جن ہر کی چوری کری اور گئی رام گن بھول تیب دنا باگل کیے رہے ارد بخشور تو یہ پرماتمہ اوٹ بھوت جمترہ سنوار ہے یم کے دوٹ بھی نکٹ نہیں آسکتے کہتے ہیں ستگر سرنا آئے کے اور دھرم راج در کیسا دھرم راج کہتے ہیں یہ نوکر ہیں یم کے دوٹ جو آ کر ستاتے ہیں چاہ پر دان منطری ہو مرچو کے بعد بکل تار جائیں گے پکڑ کے لے جائیں گے تیٹوی گلے سے پکڑ لیتے ہیں بازو پکڑ لیتے ہیں گشیٹ کر لے جاتے ہیں جس کے پاس بھگتی دھنے اسے یم کے دوٹ نہیں ڈرتے اور سمرت ساتھ نہیں ہے تو کبیر پرماتمہ یہ سمرت بھگوان ہے انانت کوٹ برمانڈ کے سوامی ہے تو یہ بتاتے ہیں ستگر کی سرن میں آکے پھر دھرم راج کا بھی ڈر نہیں یم کے دوٹ کی تو باتیں چھوڑا تم تو کنی آتما اس جو پھڑی میں بیٹھے اور ہماری سمجھ میں نہیں آئے کہ یہ بھگوان ہے گلے نہیں اتری کے یوں بھگوان ہو سکتا ہے اور بھگوان کے سنگاڑا ہویا کرے جس کا سنگ شانگ لگ رہے ہوں یا بندوک بنداخلے رکھی ہو جو دکھ آپ پر آپتی آئی اور دور کر دی مالک نے اور ایسی بھگتی دی آپ کا سارا سکھ دے دیا سب دو بھی سن میں آئے تھے گنتی نہیں کر سکتے اتنے سکھ دیے داتا نے لیکن ان شرفروں کے بقائے یہ کہہ دیا کرتے یعنی یہ تو ویسے صد پورس ہے کہ وہ شدی شدی جانتا ہے یہ بھگوان تھوڑا ہی ہو سکتا ہے ہم ماننے کرتے ہیں بھگوان سری رام اور سری کرسن جس کے آتمتیر صدرسن چکر اور انوان جی کے پاس گدا ارماتالیر اٹھو اتھیار تو ہم اسے ہی سین بھگوان ماننا تھے یا ابو دیبہ پتھر پڑ رہے تھے ایسی کارن سے ہم پھیل رہے تو ہم اسی سمیں اس لیے مار کھا گئے کہ ہم نے بھگوان کو بھگوان نہیں مانیا تو پرماتمہ ایک وانی لکھ کر گئے ہیں کہ گرو گو بند کر جانیو رئیو سبد سمائے ملے جب ڈنڈوت بندگی نہیں پل پل جہان لگا گرو جی کو گو بند کر ماننا بھگوان مان کر اس کے ساتھ بیوہار کرنا ٹریٹ کرنا گرو گو بند کر جانیو اور چلیو آگیا ما ملے تو ڈنڈوت بندگی نہیں تو پل پل دھیان لگا جب بھی آپ کو ملے ڈنڈوت پرنام کریں اور گرو جی کو پرماتمہ ماننا وہ خود تو بھگوان تھے ہی لیکن اب اپنے دانس کو بھیجا ہے پرماتمہ نے تو اس لیے کی آپ کا جو بھاو ہے وہ بنا رہے گا جیسے گنیت کے اندر ایک پرسن آتا تھا بیاج کا رن کا تو اس میں مول دھن گیاد کرنا ہوتا تھا مول دھن تو ہوتا تھا وہ کروڑوں اور اربوں روپے کا اس کروڑوں اور اربوں روپے کے مول دھن کو پرابت کرنے کے لیے ماننا پڑتا ہے مان لیجیے مول دھن سو روپے وہ سو روپے مول دھن نہیں ہے لیکن وہ سپوز کرنا پڑے گا اس پروبلم کو سول کرنے کے لیے تو یہ سمجھ لینا پرماتمہ پرماتمہ کی وانی ہے کہ گرو گوبند کر جانیوں ریو آگیا مائی ملے تو ڈنڈبت بندگی نہیں پل پل دھان لگا ہے اب جیسے آپ یہاں سے جاؤ گے شریر چھوڑ کے یہ تو چھٹے گا آپ کو معلوم ہے سب کو ہم چاہتے تو نہیں ہے کبھی مرچو ہو لیکن یا تو ہوگی ہوگی وہ مالکی آدھار پہ ہے اب تو آپ بھکت ہوگے آپ کی مرچو تو بگوان کبیر صاحب کے ہاتھ میں آپ کہو گے تب ہوگی کئی بھکے لوگے جب ہوگی اب کال نہیں مار سکتا آپ کو اکال مر تو نہیں مر سکتے آپ اگر نیم ٹھیک رکھو گے تو یہ تو ہم نے یہاں سے جانا پڑے گا جب آپ یہاں سے نہیں چھوڑ کر جاؤ گے تو اوپر جا کر کے جہاں بھی آپ دیکھو گے یہ داس کے روپ میں وہ کبیر پرمیشورا آپ کو کھڑے دکھائی دیں گے اور جو کال کے دوپ یہاں سنت آئے ہیں ان کا روپ ہوگا لیکن کال ان کے سنت کے روپ میں کھڑے دکھیں گے تو وہاں جس گروہ کی وہ سرن میں ہیں تو وہاں جا کے اپنے گروہ جی کے پاس ہی جاتے ہیں وہ تو سیدھے کے اپنے وہ کھڑے گروہ جی تو اب اس کے سہس سارے اس گروہ کے پاس اس دوسرے گروہ کے پاس تو وہاں کال بھی آتا ہے جو اس نے سنت بھیج رکھا ہے ان جیووں کا ناس کرنے کے لئے اور پرماتمہ آتا جس نے اپنا سنت بھیج رکھا ہے جیووں کا وکاس کرنے کے لئے تو اس داس کے روپ میں آپ کو وہاں پرماتمہ ملیں گے آپ کو ایک اور ہدایت دی جاتی ہے کہ جب آپ گروہ جی کے پاس جاتے ہو پرنام کرتے ہو تو اس میں ایک ابھیاس بناو کہ ستنام کا سومن اوسیٰ کریں پرنام ملا ہے تو پرنام کا اوسیٰ کریں جیسے پرنام کرتے کرتے بھی آپ ایک سانس کا سومن آسانی سے کر سکتے ہو اور اس سے کیا ہوگا جیسے یہاں تو آپ کا ابھیاس بنیا رہے گا وقتی تو کرنی کرنی ہے تو اس سے کیا ہوگا جیسے آپ وہاں جاؤ گے ایک چرکوٹی ایک انٹرنیشنل ائرپورٹ سمجھلو چرکوٹی جب وہاں پہنچو گے تو وہاں آپ کو پرماتمہ ملیں گے اس داس کے روح میں اور وہاں کال بھی دھوکھا دینے کے لیے اس داس کا روح بنا سکتا ہے تو اس میں آپ جی نے سمرن کرنا ہے ستنام کا کیونکہ وہاں جائے گا تو ستنام ہی ہوگا آپ کے پاس سارنام تو ہوگا ہی ہوگا ستنام بھی ہوگا تو ستنام کا اور سارنام کا جاب کرنا ہے تو ستنام کا جاب کرنے ماتر سے اور پرثم منطر بھی اگر پرابت ہے اس میں پرثم اور لاشٹ دو منطر ہیں سات منطروں میں تو یہ دونوں منطر بھی گجب کے منطر ہیں ان کیا بھی جاب کرنے سے کیا ہوگا یدی سامنے کال پرماتما کی بجائے سوہم آکر کے داس کا روح بنا کر کھڑا ہو جائے گا اس سمرن سے اس کا ترنچ چہرہ بدل جائے گا اس کے اوپر کا آورن ہٹ جائے گا اس کی واسط وقتا وہ بھونڈی سکل دکھائی دے گی پھر آپ اپنے آپ دور ہو جاؤ گے پھر ادھر ادھر دیکھو گے آپ تھوڑا سا ایک پرسن سناتے ہیں آپ کو کیونکہ ستسنگ کے اندر بہت سے ادایت دینی پڑتی ہے تو دی سمن کرنے سے بھی اگر شکل نہیں بدلتی ہے تو آپ کے اوریجنل گرو جی اور اوریجنل گوڈ ہے ایک سمیں ایک چندر ویجے نام کا رازہ تھا اس کی اندرمتی نام کی ایک رانی تھی اور وہ بہت بگتنی تھی بگوان کی پچھلے دنم سے پچھلے پن سے ہی اچھی آتمائی رازہ بنتی ہیں رانی بنتی ہیں اور اتنا سکھ ہو کر کے بھی جو پرماتما کی تڑھ میں بگوان کی بھکتی میں لگے ہوتے ہیں وہ پنی آتمائی سیس ہوتی ہیں وہ ماہی جو ہے اس نے ایک گروہ بنا رکھا تھا اس کرو جی نے بتا رکھا تھا کہ بگوان بشنو بگوان شید کی بھکتی کرنی چاہیے شری رام کی بھکتی کرنی چاہیے 68 تیرتوں پہ جانا چاہیے 68 تیرت کرنا چاہیے ایک آدسی کا ورت رکھنا چاہیے اب جیسے ایک نیم ہے کہتے ہیں دھن چاوے تو دان کر اور موکس چاوے بھج رام تو ہم نے یہاں اس کال کے لوک میں رہنا ہے تو دھن بھی چاہیے گا اور رام بھی پرابت کرنا ہے تو ہم نے دان بھی کرنا ہے اور سچا نام بھی جبنا ہے اب اس کے گروہ جی نے بتا رکھا تھا کہ بیٹی پچھلے جنم میں تینے بہت پن کر رکھے ہیں گھنے دھرم کر رکھا جس کارن سے تورانی بن گئی آگے ایسی ہی اچھا جیون پرابتی کے لیے آپ سادھو سنتوں کو بھوجن کرایا کر بیٹا ویسے تو آئے اتیتھی کو بھی بھوجن کرا دے اس کا بھی پن ہے لیکن بھگت سنت کو بھوجن کرانے کا نیارہ پھل ملتا ہے جیسے آپ کے پاس پسو ہیں بھینس یا گائیں ایک بھینس یا گائیں ہے جو دودھ دیتی ہیں اور انے بھی پسو ہیں جو ابھی دودھ نہیں دے رہے وہ بھی اپنے پالنے ہی پڑتے ہیں اب ایک تو اس دودھ نہ دے رہے پسو کو جو چارہ دیا جاتا ہے آہر کھلایا جاتا ہے وہ بھی ہمارا کرتو بنتا ہے لیکن جو دودھ والے کو جو چارہ چرایا جاتا ہے بینوڑے کھل آدھی ہم ڈالتے ہیں تو وہ ترنت لاب دے دیتا ہے صوبہ اچھا بھوجن کراوگے چارہ چراوگے تو سامنہ دودھ گھنا پاوگا اس کے تو اس پرکار سنت اور بھگت ہوتے ہیں دودھ والے اور انے جو اچی تھی آتے ہیں جو بھگت نہیں بھگت ہے تو اچھی بات ہے نہ تو وہ بھی ایک کرتو جان کر ہم نے ان کو بھی اوشے بھوجن کرانا چاہیے اور آدھر ستکار آتیتھے ستکار سے کرانا چاہیے لیکن سادھو سنتوں کا بھوجن کرایا ہوا اتے دھی کلاب دیتا ہے اب سادھو سنت بھگت بھلے ہی وہ ساستر بھرو سادنا کر رہے ہیں لیکن پورا جنم کے وہ پونکرمی پرانی ہیں وہ ہی بھٹک رہے ہوتے ہیں کوئی لال پیڑے کپڑے پہنتا ہے کوئی داڑی بڑھا لیتا ہے کوئی مونڈ مڈا لیتا ہے کوئی تلک لگاتا ہے جیسا بھی اس کو مارک درست ملیا کیونکہ اس کو پرماتما چاہیے چاہے کسی بھی بھیک بنانے سے مل جائے وہ پرماتما کے طرف تڑھ رہا ہے ایسے کو وقتی کو بھوجن کرانے سے ویسیس لاب ہوتا ہے کیونکہ اب تو سادنا ٹھیک ہے نہیں لیکن پورا جنم کی کمائیوسکی ہے اور وہ بھگت بھگوان کا ویسیس پیارہ ہوتا ہے چاہے آج وہ کسی کی پوجا کر رہا ہے لیکن وہ بھگوان کبیر صاحب کا ہی بچہ ہے تو اس لیے یہ ایک نیم ہے اس نیم کے آدھار سے اس سنت نے اپنی سحشہ اندرمتی سے کہا تھا کہ بیٹا سادو سنتوں کو بھوجن کرانے سے اگلے جن میں بھی تو رانی بن جائے گی اب ان کو جان اتنا ہی تھا کہ رانی بن جا رانی کتنے اگ بار بنے گی پھر گذی بھی تب بنے گی وہ ایک دن وہ سمیشہ انکہ سمجھ میں نہیں آری چی اکیا بھی پڑے گلے میں ٹھیک ہے جتنا ان کو جان تھا اس رانی کو جان اس نے دے رکھا تھا اب وہ اپنے گروہ جی کے بتائی مارک پر کتی درد تھی اب کیونکہ وہ ایسی پنی آتمہ کبیر صاحب کے بچے ہیں پرما آتمہ کہتے ہیں دو جن میری سرن ہے تاکہ ہوں میں داس اور گیل گیل لگیا پھروں ساتھ ساتھ فرتا رہتا ہوں جب تک درد تھی آکاس آپ کو بہت بار بتایا کیونکہ یہ دہتنگ مارک ہے پنی آتمہ آپ نے کیول قتھائیں سنی ہیں یہ رام کرسن کی صدامہ اور کرسن کی بیلنی اور رام کی رام راون کی لڑائی ماہ بھارت کا ید یہ بھی ایک اتحاس ہے لیکن یہ دہتنگ مارک نہیں تھا اب یہ ہے سمپورنک دہتنگ مارک گیان اس کو بہت پرکار سے سمجھانا پڑتا ہے اب رانیک نے جو بھی گروہ جی نے بتا تھا اس پر درد ہوگی اور اس نے یہ سوچا کہ بھی سادو سنتوں کو بھوزن کرانا انیواری ہے اس نے اپنا نیم بنا لیا کہ مجھے بھول نہ پڑے میں پرتی دن سنتوں کو جتنے بھی آس پاس سنت ہیں دو چار دس کم سے کم ایک کو تو بھوزن کرا کہ ہی میں پرتی دنہار کیا کروں گی تو اس نے اپنے نوکروں سے بول دیا کہ آس پاس جو بھی جنگل میں کوئی سادو سنت ہو ان کو پرارتھنا کر کے آؤ کہ ڈیلی یہاں بھوزن کر کے جاؤں اور جو یہاں نہیں آسکتے ان کو وہاں پہنچا کر آؤ اپنے آتھوں روٹی بناتی رانی ہو کر چاہے دس سنت آتے چاہے پانچ آتے چاہے بیس آتے تو یہ سلسلہ شروع تھا ایک بار کیا ہوا کہ کم کے میلے کا کوئی ایسا سنسکار ہو گیا کم کے میلے پہ ہر دوار میں چلے گئے سبھی سادو سنت پر بھی لینے کے لیے اور پیدل آنا جانا ہوتا تھا تو دس پندرہ دن کا پروگرام ان کا بنتا ہی بنتا تھا کوئی بھی سنت اس اکسیتر میں رہا نہیں اب رانی کو پتا چلا کہ سادو آئے نہیں پتا کر کے آؤ پتا کر کے آئے سادو نہیں تھے کوئی ہے نہیں سب چلے گئے سب کی جھوپڑی کھالی پڑی ہے پتا چلا کہ وہ تو تیرس برمن پر چلے گئے تو رانی نے کپرن کرکیا تھا پرتگیا کرکی تھی کہ جب تک کھانا کھلا لوں گی سنت کو میں آہر نہیں کروں گی ایک دن بیٹ گیا دو دن بیٹ گیا رانی تھی بوکھی گڑی رہی نہیں تھی تیسرے دن تواکتی آنکھیں بند کرن لگی اک مروں گی اس کے پتی نے بھی سمجھائی تو کم اپنا جیوان ناس کرے کھالے دو روٹی تو اسا دعاو پھر جمع دیئے کہ بجلی گرگی پرنے والی نہیں مر جائیں گی پر میں بہت دن نہیں کھاؤں اب اس پر دکھ دیکھا نہیں جاتا اس پر امپتا پہ دعا پر کے اندر پرماتمہ کرونا میں نام سے آئے ہوئے تھے یہی کبیر بگوان وہ سمرت پرماتمہ امرپورس چاروں یوگ میں آتے ہیں پرماتمہ کہتے ہیں ست یوگ میں ست سکرت کہتے رہ تریتا نام منہ اندر میرا دعا پر میں کرونا میں کہایا اور کلی یوگ نام کبیر دھر آیا چاروں یوگ میں آیا ہوں میں پرماتمہ کہا کرتے ہیں تو دعا پر میں وہ کرونا میں نام سے آئے ہوئے تھے اب اس نے دیکھا یا مرے گی بڑی بگتنی ایک ساتھ دو روپ بنا کے پرماتمہ وہاں دور سی آتے دکھائی دی رازہ کے محل کی طرفی رانی نے کہا اپنی نوک رانی سے کہ باندی ہے داسی یدی تو اپنی رانی کا جیون چاہتی ہے تو دیکھ لے کوئی سادھوسن تجھے دکھائی دے جا نہیں تو آج شام تک تیری رانی پران چھوڑ جے گی اب وہ داسی دکھی ہو کر کے اوپر چڑ گی میں لکی اٹاری پر اور وہ کہاں دیکھا ہے ویچاری اس نے کیا دیکھا کہ سامنے ایک سنت روپ میں سفید کپڑے داڑی بڑی ہوئی سر پہ چھوٹے چھوٹے بال ہیں آ رہا ہے ایک سمپل سادھو گلے میں مالا ٹائنگ ریکھی داتا نے تھوڑا ایسا دکھائی کہ جانو ماتمہ سا بھی جت چاہے نہ تیامنے ہم ماتمہ ان کو مانتے ہیں جن کی داڑی وڈری ہو لمبے لمبے باڑھ ہو چلک لائے رکھا ہو پانچار مالا ڈال رکھی ہو بندی بندی ٹکی لائے رکھی ہو تو پرماتمہ نے اسی لیے وہ تھوڑا سا ویس گساسی بنا رکھی تھی وہ نوک رانی سپیڈ تنی چاہی اور رانی سے کہا کہ ایک ماتمہ سا نظر آو ہے کپڑے تو لال ہیں نہیں پر سکل سادھو جیسی لگتی ہے کہو تو لاؤں بلا کہ اکلا بہن لے ہا جیسا بھی ہو اب وہ نیچے گئے اتنے پرماتمہ بھی محل کے نکٹسی آگئے ہیں نوک رانی نے پرنام کیا اور کہا مہاراج آپ کو ہماری رانی یاد کر رہی ہے پرماتمہ نے پوچھا آپ کون ہو کہ میں نوک رانی ہوں تو پرماتمہ نے کہا بیٹا رانی کو یہ دھی گرج ہے سندھ کی تو یہیں آجا گلی میں ہم کسی کے گھر نجایا کرتے اور ہم گرج جاوان اس کا پتی کہے دے تو آیا کس لیے یہاں اس نے گرج ہے تو یہاں آجا گے اس نے جا کے بتا دیا کہ سادھو ایسے ایسے کہہ رہا ہے تو اس کا اور پکی جس گی کہ ایک نمبر کا ماتمہ ہے نیتر نو کوئی کہے دیکھا اپنے رانی بلاوا ہے تو باتھڑوی کی طرح پا گیا آکر بچے کی طرح پیسے کہ لالت میں اچھا علوا مل لے گا اور وہ اڑے ڈٹ گے اگر رانی کو گرج ہے تو یہاں آجا گی رانی نے کہا میرا پکڑ ہاتھ مجھے سار آجے نوک رانی لے چل مجھے ایسے مہا پر اس کے درسن کرا جے مر جاؤں گی تو ابھی اچھا ایسے سندھ کے درسن کر کے ایسا درد آدمی آج پہلی بار سن رہا ہے یہاں آجا گی جگرج پڑے تو کیونکہ پچھلے سنسکار سے ایسے بھاو اتپن ہوا کرتے ہیں سادو بگتوں میں تو رانی نے جا کر دیکھا وہ مالک کا چیرہ وشوہ میں سب سے نیارے سندر تھے کبیر بگوان جتنی بار بھی آئے ہیں اور چلنوں میں متھا ٹیکیا اور کہا مہاراج آپ بوجن کیجئے آہر کیجئے پرماتمہ بولے چل بیٹا آہر کر لیتے ہیں بیٹھ گئے جا کے ایک آسن لگا دیا رانی نے دکھی سکھی ہو کے نوکرانی کے سہی ہوگے سے سوہم بوجن بنایا اور کہا مہاراجی بوجن پاؤ تو پرماتمہ نے کہا بیٹا آپ اتنا کوئی روگ ہے آپ کو کیا اتنی اکسین کیسے ہوگی تو اس نے ساری کہانی بتائی کہ میں پرتی دن ایک سادو کو بوجن کرا کے بوجن کرتی تھی سند رہے نہیں کیونکہ وہ کمب کے میلے میں سنان کے لیے چلے گئے آج تیسرا دن آگیا مہاراجی آپ ناتے تاز میں مر جاتی جب بوجن بنا کے پرماتمہ کے پاس رکھا تو کہا پرماتمہ نے کہ بیٹی میرا سریر بوجن کرنے کا نہیں ہے میں تو کھاؤں یا نہ کھاؤں میں صدا ایک رس رہتا ہوں تو پرانی بولی جی ٹھیک ہے بوجن نہیں کھاؤ گے تو میں بھی نہیں کھاؤں گی مرنا منظور ہے مجھے مرنا ہی مجھے اچیت ہے میں اپنا دوانا پرتی گیاں نہیں بانگ کر سکتی تو پرماتمہ نے کہا کلا بیٹا کہتے ہیں سمرسیسی کو کہتے ہیں جو چاو ایسو کر دی مالک نے بوجن کریا پھر اسے پوچھا بیٹا یہ جو آپ کو یہ ہٹ کس نے بتایا رانی نے کہا میں نے گرو جی بنا رکھے ہمارے گرو بہت اچھے ہیں پرماتمہ نے پوچھا کیا سادنہ کرتے ہو کہ شری ویشنو جی کی شری سنکر وگوان کی سیرہ والی ماتتہ کی جو بھی وہ کرتی تھی ایک آدسی کا ورد کرتی ہوں تیرتھوں پر بھی جاتی ہوں ایسے کرتی ہوں پرماتمہ نے اپنا جان سمجھانا شروع کیا لیکن رانی جو تھی وہ جیادہ بہوک ہوتے ہیں سردالو جیسے یہ داس پرہرب میں ان انی پنتھوں والوں کو کہا کرتا تھا جو بھی آجاتا تھا سمپرک میں ستسنگ سنیں کہ بھئی آپ کا نام غلط ہے آپ کا گرو پورا نہیں ہے آپ کی سادنہ غلط ہے یہ رادہ سوامی دن دن ستکرو جے گردے والے اور یہ سارے نرنگکاری والے یہ آتے تھے جو سنکہ ستسنگ ہے جب یہ داس ان کو یہ سچائی بتاتا تو بدک جاتے اٹھ کر چلے جاتے لیکن آپ تو نندہ کرتے ہو کسی سنت کی نندہ نہیں کرنی چاہیے پاپ لگتا ہے رب الے آدمیوں نندہ کیا کی میں نے تیرے گرو کو چور بتایا نہ ڈاکو ٹھک بتایا نہیں اس کے گیان کی تروٹی بتائی ہے گیان میں کمی ہے آپ کے گرو جی میں سنت تو اچھے ہی ہوتے لیکن ناسمزمائی یہ سردھالو ہوتے ہیں کہ نا گرو جی کے بارے میں کچھ نہیں سن سکتا اور اب آن لگ رہے روتے ہوئے لٹھ پٹھ کر روان بریت رہے ناس ہو گیا تیس سال ہو گئے رادہ سوامی میں جیون کھو دیا سب کچھ لٹھ پٹھ گیا اکلوتا پوتر تھا وہ بھی بھر گیا بتا اپنی ڈے لے لیں رادہ سوامی میں دھندن ست گرو میں ساتھی کہیں چھو ماہوں میں گصہ ہوتے تھے اور یہاں کا اتحاس دیکھ لو سن انیس سو چرانوے سے جو جڑے ہاتھ ان کے تھاٹھ دیکھ لو اور ان کے گھر میں کوئی درگڑ نہ ہوئی تو آپ نے پوچھ کر دیکھ لو لاکھوں کی سنکھیاں بھگت ہیں تو بھگوان کی سن نیاری ہوتی ہے ایک بھگت سے اس کے سکھ پوچھنے لگ جانا آپ کا دماغ پھیل ہو جاگا اور اس کے موں کا تھوک سوک جاگا پر گن بھگوان کے بتانے سے بند نہیں ہوگا آپ کو جس نے پانچ چار ورسے بھی نام لے رکھا ہے یہ سمرت ہے پورن پرماتما ہے اس لئے دانس یہ رے رے ہو رہا آپ کے لئے کہ کسی پرکارہ آپ کے سمجھ ما جا کبھی ریز گوڑ دانس کا کام پورا ہو پھر تاپر ڈنڈا پاتھ جاگا پر ورسے ہمیں ایک ہی رس ہو جائے گا کس دنوں میں پورنی کیا کہہ رہی ہے پرماتما نے بتانا سے کیا بیٹا آپ ویسنوں کی پوزہ کرتی ہو ویسنوں جی کی کہاں جاؤ گے بتا آپ کے گروہ جی سرگ میں جاؤں گی سرگ میں کتنے دن رہو گے اب سچن سن کے تھوڑا بوت گیان ہوئی جاتا ہے کہتی ہے جی وہ تو جیتنا درم ہوں گے میرے پن ہوں گے اتنے دن مارا ہوں گی پھر کہاں جائے گی میں پتا نہیں وہ میں بتاؤں کہاں جائے گی تو گدی بنے گی پھر اگلے دن میں اب یہ بات اس کا اترنی گل ہے پرماتما نے بتا جو سادناب کر رہی ہو پن کر رہی ہو دان کر رہی ہو ٹھیک رانی بھی بن جائے گی اور سرگ بھی چلی جائے گی پھر پسو یو نیبہ بھی کمپل سری جائے گی اور یہ آپ کے وشنو جی بھی ناسوان آپ کے سنکر جی بھی ناسوان آپ کے برما جی بھی ناسوان تو کہتے ہیں تھر پکڑ تھر ہوئی امر کی سادنا کرنے سے امر پرس کی تو امر ہو سکتے ہو تم ناسوانوں کی وقتی کر کر اور ستھائیہ ان کی کوچشتہ کرتی اب وہ رانی کہنے لگی مو بنا لیا رانی نے ان دو مطی نے کہ مہارا جی سنت ہے نا یہ ایک دوسری دن دائے کریا کرے اور میرے گروہ جی کے بارے ہم دیکھو آپ کو سنا کہی ہو جو میرے لئے تو بھگوان ہے پرماتمہ بھی وہ لے بیٹا اگر گدھے نے کوئی گائیں کو ہے اور گدھی کو کوئی یہ بتاؤ یہ گدھی ہے گائیں نہیں ہے بیٹی اور وہ انہوں کہت میری گائیں کو گدھی کیوں بتاتا ہے تو دکھ نہیں مانیا کرتے اس کی جانچ کرے سچ مچ کیوں کہا اس نے ایسی کڑوی بات لیکن وہ نہیں مانی ہے اپنا تمہوں اپنے بچوں تک پہنچنے کے لئے پرماتمہ نے کتنا پریتن کرنا پڑتا ہے ان کال کے دوتوں نے سالو جائے دیا پرماتمہ نے بہت کوئی سے اس کی کہ بیٹا میں تیرے ہت کی بات کہہ رہا ہوں میں تیرے گروہ جی کو چور نہیں کہتا گنڈا ڈاکو نہیں کہتا ان کو گیان نہیں ہے وہ بیشنو جی کو سمر سکتی بتاتے ہیں بیشنو جی خود ناسوان ہے تو آپ کی رکھشہ کیسے کرے گا شیو جی کو آپ بھگوان مانتے ہو پرماتمہ نے بتا کہ جس میں بسمانگری نام کا ایک سنت بھگوان تیرے سنکر جی کے سامنے اوپر نے پہر نیچے نشر کر کے بارہ ورس تپس چاہ کی آپ پڑھا ہوگا پران میں کانجی پڑھا رکھا ہے سنیا ہے پڑھا بھی ہے اور جو بسمکنڈا شیو سے مانگ لیا اور بھگوان شیو کو مارنے کی چیشتہ کرنے لگا وہ بسمان سور تو بھگوان شیو جی نے کیا کیا بھاگ گے تھے نا وہ تو وہ آبیناسی ہیں جن کو تو آبیناسی ماندری ان سے تو رکھشا کی بات دیکھے سرکھشا وہ آپ سرکھشت نہیں اب بات ساری سچی پر گروہ جی کے بارے میں سننا کتی پسند نہیں وہ پچھلا رنگ چڑھ ریس کا سنتا تب پرماتمہ نے کہا بیٹا مان سے مطمئن دیکھو میں وہ سے اپنے آپ کو بھگوان کہیں دیکھوئے نہ کتیے نہ ماننے جنتا پرماتمہ نے کہا کہ جس بھگوان کی میں بھگتی بتاتا ہوں وہ عزرو عمر ہے اس کی بھگتی کرنے سے آپ کی آئیو بھی بٹ جائے گی جو منتر میں دوں گا اور جو منتر آپ جاہب کرتے ہو اس سے آپ کی عمر نہ بڑھ سکتی نہ گھٹ سکتی اور ہم جو منتر دیں گے اس سے آپ کی جتنی آئیو آپ چاہوگے وہ بڑھ جائے گی تو وہ پھر بھی یہ کہتی ہے جی اس طرح کی باتیں تو یہ سنت آپ پس میں خوب جانتے ہیں مجھتاپنا گروہ بلکل میرے ہر دن سمارے ہیں تو پرماتمہ نے کہا ٹھیک ہے بیٹا ساتھ کہوں جگ ماننا ہے نہیں اور جھوٹ کہیں نہ جائی ہو اور برما بھی سنو اسیب جی دکھیا جن یہ رہ چلائی ہو تو پرماتمہ نے کہا ٹھیک ہے بیٹی مان چلا مان چاہے مان میرا فرض تھا تیرے کو سچی بات بتانکا اور آج سے تیسرے دن تجھے سرف ڈسے گا تیسرے دن تیری سرف کے ڈسنے سے مرتی ہوگی نہ تیرا گروہ بچاسکے گا نہ تیرا بھی سنو نہ تیرا سنکر جی بچاسکے گے اور نہ تیرا بھکتی یوں منتر بچاسکے گا اور نو کہہ کہ مہارا جی اٹھن لگے چرنا پڑ گی اب موت دکھا ہے نا جب دچھا ہے کہاں ہی بھنڈی بن گیا دے اکسا دو سن دھوٹ نہیں بولا کرتے چرناوں میں گر گی اور کہن لگی مہارا جی سچ مچ ہے پرماتمہ بولے تیسرے دن آگے تیری سیس آئیوں نہیں ہے اور تورہ سی لاکھ یونیوں میں جائے گی پھر پہلی مہارا جی پھر کیا کروں میں اک میں منتر دوں گا بیٹا منتر داب کریے اور اس گروہ جی سے بات بھی مت کریے جو دسمن ہے تیرا تیس تو تیس سارا مر جا پر اپنا نمبر نہ ہو ہیتنے کوئی دکھت نہیں جب اپنا نمبر آتا دکھنا جب ہی گی بند عجیب کی تب ساری مان لی اکھ ٹھیک دیدہ سی آپ کو گئے نوکٹ لیوں گی اور من میں نے سوچ رہی کہ دیکھوں گی تیسرے دن کیے ہوگا دکھشا لے لی اور گروہ جی نے بتا کے بیٹا تیسرے دن کال آوگا اور میرے روپ میں آوگا اور ایک دھان رکھنا جو میں نے آپ کو منتر دیا پر تھم جب وہ نکٹ آو ہے تو پہلے آپ اس منتر کا جاب کر کے اور پھر پرنام کرنا اس منتر کا جاب کرنا ویسے تو پرنام نہیں کرنا پہلے دیکھو اس میں انہوں نے ویسے ایسی دھائت اس لیے دی تھی آگے کے لیے پھر پرماتمان بتا تھا ویسے سنتاوہ پہلے ڈنڈوت کرے اور پھر ان سے کسلمنگل پوچھے لیکن اس دن پرماتمان نے ویسے ایسی دھائت دی تھی کیونکہ اس کا ابھیاس نہیں تھا لڑکی کا اس لیے کہا کی جب میں آؤں یعنی میرے روپ میں کال آوگا اور تو بھاوک ہو کر کے بغیر منتر جاب کیے چرن مت چھونا پہلے منتر جاب کرنا اور پھر چرن چھونا اب رانی نے کسی کو بتایا نہیں انہوں نے سوچا کیا پتا سچی ہے کہ ذو ٹھیک اگلے دن دن کے ایک وجہ کے آس پاس پرماتمہ کے روپ میں کال گیا کرونا میں کے روپ میں اور کہا ہے اندرمتی اندرمتی کہاں ہے بیٹا اب اندرمتی نے دیکھا گروہ جی آگے گروہ جی آگے لیکن وہ بات اس کے گھردہ مگڑری تھی گروہ جی نے یہ بھی بات کہی تھی تو انہوں نے پرثم منتر سمن کر دیا سارا جو یہ کمپلیٹ کورس یہی ہے وہ جو آپ کو دے رکھے اس کے پرثم منتر کے پرثم نام سے ہی ایک دم اس کا سروب بدل گیا اور ایسی وکرال چیرار لمبے دانت اور موٹی موٹی آنکھ بے حدیسی وکرال سی سری دکھائے دیا تو اس کال نے دیکھا کہ تیرا تو اس نے آورن تار دیا نوولا اب تب چگی تو تیرے پاس منتر جبردست ہے تجھے پھر دیکھوں گا اب رانی کا جانوچی لاکھوں بائے اور گروہ جی کے سو سو سکر منائے اپنے نوکروں کو بتاتی ہے کال آیا تھا آدمری مرتو ہونی تھی میں نے جو گروہ دی بنائی ہے نے میری عمر بڑا دی اب نا تا راجہ کو بتائی اس کے دربار میں جا کے راجہ نے بہلا تم پڑی رہ کال آجہ ترتنے چھوڑ جاتا نہیں تم نے ایسے کہتی رہتی ہو کوئی کچھ کہتے اس کی باتوں بات جاتی ہو تو اس کے ساتھی بھی تیری بچائری کے ساتھ وہ راجہ کی کیمہانے وہ آئی دی واپس سکر منائے رکس اگیب تا تیری ٹلگی مرتو چھاٹس تا آکے لیٹ گئے بگوان یہ پرماتمہ دیا کریا آپ نے اسی گروہ ملا یہ سامن تر دیا اور میرا جیون رکسہ ہوگی اب وہاں لیٹ گئی بیڈ پہ کتی خوشی بنا کر اتنے میں کال سرب بنکہ آگیا سرب بنکہ آیا اور رانی کے ڈس دیا ڈس دیا اس کی آنکھ کھلی اور پھر وہ ایسے ایسے جاتا جکھا اس نے سور بچایا واگیو ڈس لی سرب نا ڈس لی سرب نا ڈس لی نوکر نوکرانیاں آئے بازے لٹھلے وہ لمبا محل سارا جا کا وہ جاتا جکھا سب نے موری میں سے نکل گیا رانی اچیت ہوگی مرچو کو پرابت ہوگی راجہ کے گھر تس سب پرکار کے وید و پستیت رہتے تھے ڈاکٹر بلائے وید بلائے گرڈ بلائے سورا کچھ کر گیا اور سب نے مرت گوشت کر دی تب پرماتما آگے تو نوکر نوکرانیاں کہنے لگی جن دیکھے تھے بگوان اس دن نوکرانیاں کہنے لگی مہارات جی آپ کی سسا کو سرب نے ڈس دیا سرب سے مرتو ہوگی ہاں ہاں کار مات گی تب پرماتما نے ایک بہانہ سا کریا منتر صاحب دوبدایا اور کہا اٹھ بیٹی ایک سیکڈ مرانی کھڑی ہوگی بولو ساتھ گور دے دن دن ساتھ گورو ساتھ کبیر بھگت کی پیڑ مٹانے وارے دن دن ساتھ کبیر بھگت کی پیڑ مٹانے وارے بھگت کی پیڑ مٹانے وارے بھگت کی دن دن ساتھ گورو پیڑ مٹانے وارے بھگت کی پیڑ مٹانے وارے بھگت کی دن دن ساتھ گورو سہایا بیرولی پیڑ مٹانے وارے بھگت کی پیڑ مٹانے وارے بھگت کی پیڑ مٹانے وارے بھگت کی دن دن ساتھ گورو ساتھ کبیر بھگت کی پیڑ مٹانے وارے بھگت کی پیڑ مٹانے وارے دن دن ساتھ گورو ساتھ کبیر بھگت کی کہہ کر جوڑ دین دھرم داس درس دے پورن کریوں آسے میٹیوں جنم مرن کی تراثے وہ ست پد پرابت کروڑنے والی میٹیوں جنم مرن کی تراثے وہ ست پد پرابت کروڑنے والی دن دن ست گرو ست کبیر بغت کی پیڑ میٹھانے والی بغت کی پیڑ میٹھانے والی بغت کی پیڑ میٹھانے والی دن دن ست گرو ست کبیر بغت کی پیڑ میٹھانے والی بغت کی پیڑ میٹھانے والی دن دن ست گرو ست گرو ست کبیر بغت کی جوڑ دین دھرم داس درس دے پورن کریوں آسے کہہ کر جوڑ دین دھرم داس درس دے پورن کریوں آسے میٹیوں جنم مرن کی تراثے ست پد پرابت کرانے والی دن دن ست گرو ست کبیر بغت کی پیڑ میٹھانے والی دشی سرپ نے جب جائے پکاری اندر مطی اکل آئے آپ نے ترنت کری سہائے بیرولی منتر شنانے والی پرماتمان لیلا کی رانی نے پوچھا مہاراج یہ کونسا منتر تھا پرماتمان نے کہا بیٹا بیرولی منتر ہے بیرولی منتر کیا کہ رام نام جب بیرولی گرو کی سرن میں رہ بیرولی وہ تو ایک بہانہ بنایا تھا کہ باڑک کو بڑھو جوں لیکن وہ تسمر سکتی ہے منتر کی کیا آسکتا اس کو اب رانی کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہا اور راجہ کا بھی جچگی گارڈو بھی پھیل بید بھی پھیل اتنا ضرورمان لیا سنت ٹھیک ہے لیکن راجہ کی بودھی ساتھ میں اسمان پر ہوتی ہے پنکرمی پرانی ہوتے ہوئے بھی وہ دربھاگی ہوتا ہے جو بھگتی نہیں کرتا اور رانی ہوتے ہوئے یا راجہ ہوتے ہوئے جو بھگتی کرتے ہیں ست سادنہ کرتے ہیں تو یہ کیسی بھی کر رہا ہے پرماتمہ کہتے ہیں جائے کوئی بھگتی کرے کپٹ کی اور اس کو بھی اپنا ہوں اور سیام دام دنڈ بھید ستی پھر سیدھ مارگ لاؤں آپ دیکھو پرماتمہ کال کو آنے بھی نہیں دیتا اس لیے آنے دیا رانی کا جچہ نہ ہو یا بات اگر سنت جو سچی کہے گیا پرماتمہ سمجھ رہے تھے کہ یا پھر چھوٹ دے ہو گروہ دوسرا گروہ آتے ہی اس کے بھی چرن چھوہ اور اس کی بھی آرتیتہ رہو اور پرنیاتمہ گروہ کو تجے بھجے جو آنا آرتا پسوا کو فوکٹ گیا پرم سنت نے چھوڑ کر پھر وہ نکلیاں پھر بھی آستاج اس کی ہے تو وہ فوکٹ گیا سردھانی بنی اس کی جیسے پتی بھرتا پتی شیراتی آن پروشنی بھاوے اور بس اپی ہر میں سورت پریتم میں ایسے دھیان لگا کیونکہ پہلے تھا آپ کے پاس کوئی پہم آنے نہیں تھا باپن کا جانچ کرنے کا کوئی ایسا وستو نہیں تھی وکلپ نہیں تھا اب داس آپ کو پہلے سنت کو جانچنے کے پہم آنے دیتا ہے کہ اس سے ناپکہ دیکھ لی ہو جس کے پاس یہ گیان ہے جیسے دھرم داس جی بھی پہلے ایسے دوسری ساتھ نہیں کرتا تھا جب پرماتمہ نے اس کا سچا گیان سنا وہ پھر بھی بودی برشت ہوگی تھی بیچ میں تو پھر پرماتمہ ملے نہیں تھے تو اس نے سوچا ساتھ دو سنت کے روپ میں ملے تھے کوئی بھی سنت ملتا دھرم داس اس کے پاس جاتا اور جاتی کہتا مہارات جی ٹھیک سو آجا بچہ ٹھیک ہے تو اس نے پوچھا جی وہ کیا پرسن کرتا تھا کہ برمہ بیشنوں میں اس کے ماتہ پیتا کیوں نہیں تو وہ کہتا تھا ارے یہ تو عجر و عمر ہیں سرویسور ہیں یہ کہاں سے بات اٹھا لیا تو تب ہی اٹھ کر چل پڑتا تھا کہ نا یہ سنت نہیں ہے تو اس کے پاس ایک پیمانہ تھا ان کو جانچنے کا اور جب اس نے برمہ بیشنوں میں ملے دوبارہ پھر وہ وہ تو پورا کام ان کا ہونا ہی تھا تو پہلے تو آپ کے پاس کوئی ایسا تھانی میرمنٹ ٹیپ جس تو آپ اس کو ناپ سکتے تھے تول سکتے تھے جانچ سکتے تھے اور جب پورن سنت مل جار پھر بھی وہ نہیں مازتا ہے وہ تو جیون ناس سے کہ آپ کے ہاں ان کو سمجھانے کی چیز ٹھیک رو گرو جی پہلے جو گرو جی تھے کہ بھگت مہارات جی آدھر سے بولو آپ گلت دیسہ پر جا رہے ہو ان پرسنوں کا اوٹریہ تو آپ دو اور نیت آجا میرے ساتھ اپنا نام لوگ کے لان کراؤ اتنا یاری ہے ان کے ساتھ اسے آگے دوستی مت رکھنا پر مہاتمہ اس کال کو نہیں آنے دیتے کسی روپ میں اس گرمت جہاں کھ بھی نہیں سکتا کال تو داتا نے اس لئے چھوڑیا تھا کیوں اپنا کر لے گا کام اس بیٹی کا بھی یقین ہو جا گا نہ جیون پھر ناس کر دے گی بیچ میں ڈو بھی دے گی ساری کھانی نے تو اس کے بعد ایسا درد وشوانس بھی اس لڑکی کہے اور پرماتمہ میں نہ کچھ بھی دکھائی نہیں دے نہ وہ راجزہ من آ کر رہے پھر اگر اس کا تو جیون دان مل گیا میری رانی کا اس سند سے پرماتمہ آتے جاتے رہے گر پہ گیان سناتے بوجن کر کے اس کو ادھار کرتے اس کا دھرم بنواتے تو ایک دن رانی نے کہا کہ مہاراج میرے پتی کو بھی سمجھا دو اگر اچھا بیٹا بلالے اس کو راجہ بلالیا پرماتمہ لگے سمجھانے کے بھائی پرماتمہ کی بکتی کرنی چاہیے اور یہ راج پارٹ صدا نہیں رہتا ایک دن مرتوبی ہوئے گی پرماتمہ کی بکتی کرتے رہنا تو راجہ کیا کہتا ہے کہ مہاراج جی دیکھو میں نے تو پارٹی اٹینڈ کرنی پڑتی ہے کیوں اڑا گوٹی سوٹی لانی پڑتی ہے اور میرے پاس سمجھانے نہیں ہے لیکن میں آپ کی تیلی نمنا نہیں کرتا کتنا یادان کرو اور کتنا ست سن کروائے لیو میرے اس کی بات لیو بکتی بکتی کرنا پرماتمہ نے سمجھا دیکھو راج بھی کرو بکتی بھی کرو بکتی میں کیا لگتا ہے آپ پارٹیوں میں جاتے ہو سراب مت پیو ویسے تو ساتھ دوسرند ہو جائیں گے پارٹی سوا ہوئے کونی آپ نے پھر بھی کسی کارنوس جانا پڑ جاتا ہے تو وہاں کازو کھاؤو کسمس کھالو وائی بادام کھالو اور سیو سنترے کھالو یہ سراب اڑنگا کیوں پیو تو بہت سمجھا اکنی مہارا جی میرے بس کی بات لیو پھر دیکھوں گا کچھ دن کے بعد پرماتمہ نے پھر پرارٹی سن کریش بار بار رہے کر سمجھایا مانیا نہیں لاسٹ میں یہ کہہ جائے کہ مہارا جی دیکھ مجھے ناکایا کروائے اور آپ کی چیلی نمہ منع نہیں کرتا سارے کھزانے لٹا دے اور ہمیں کتیبہ دگلی بنتا ہے میرے بس کی بات ہے تو پرماتمہ کہتے کبیر پچھلے پاپ سے ہری چرچہ نہ سواوے اور کہ اونگ ہے کہ اوٹ چلے اور بات چلاوے تلسی پچھلے پاپ سے ہری چرچہ نہ بھاوے جیسے جبر کے بیگتیں بھوک بیدا ہو جا تو جس کے پاپ گنے بڑ جاتے ہیں انہیں رام نام کی منوکھا داکھ بھی کڑوی لگتی ہے جیسے جبر گرست پروگی کو منوکھا داکھ سیو سنتری روٹی بھی کڑوی لگتی ہے وہ میٹھی وستو بھی اس کو کڑوی محسوس ہوتی ہے بخار نے اس کے سریل کی وستہ اتنی بگاڑ دی اسی پرکار پاپ کرموں سے گرست پرانی اس پرماتمہ کی منوکھا داکھ سیو کو کھا نہیں سکتا اس کے لئے طریقہ ہے جیسے کنین ہوتی ہے ملیریا کا ناس کرنے کے لئے اور کنین بھی کڑوی بخار کو سیٹ کرنے کے لئے جسے کڑوی وستو لگتی ہے اس کے لئے کڑوی ہی کھانا پڑے گا نیچا تیوی پھاکی مارنی پڑے گی اور اس کڑوی دوائی کھانے سے روگ ناس ہو جائے گا پھر وہ میٹھی لگنے لگ جائیں گی اسی پرکار یہ ستھ سادنہ بھگوان کی کثہ نہ چاہتے بھی سنتے رہنا چاہیے پھر وہ روگ ناس ہو جائے گا کچھ پاپ ایسے ہوتے ہیں جو پرماتما کے سچی گیان کے سچے وطن سے پرمسانت کے وطن سے مک سے بولے ہوئے وطن سے وہ شگھ ناس ہو جائتے ہیں اور پھر وہ بھوک جاگریت ہو جائتی ہے بھگوان کی کثہ کی ایسے بہت سے وقتی ہیں سرو سرو میں وہ سنتے بھی نہیں تھے اب آج پانسو پانسو کلومیٹر سے چل کر اور دس میدن ہی آ جاتے ہیں اب ان کا پاپ کرم کا بخار اُتر گیا اب پرماتما نے کہا تھا کہ بیٹی آج تُو چاریس ورس کی تھی جب تیری ڈیتھ ہونی تھی اس نے کہا تھی ہاں بلکل ٹھیک ٹالیس ورس کی تھی جس دن میرے کو ساپ لے دیا اور اب میں چاہوں گا جب مرے گی تم کال نہیں مار سکتا تھی اب وہ رانی ہوگی اسی بیاسیس ورس کی وہ ایک دو بار اس نے خود بھی کہا مہاراج اب مجھے تو بیج دیو ست لوگ سارا کام ہو لیا پرماتما مولے بیٹی دیکھ لے کوئی پتا کو تیماز تھا تنی تیری کار کوٹھی میں گوڑے کوٹھی میں جایا آستہ رہ گی نا اوپر یہاں تو تو فارملٹی کرے گی اور اوپر جہاں کتی تیری بار دکھائی دے گی سی سی گی ترے پھر وہ آپ پس پٹکنی پڑے گی منہ اگر نازی آپ تن تری امی ہو میرے کوئی منمن نہیں ہے میں تو کتی فارے گوھری ہوں آپ نے گیان ایسا دے دیا مرد تو تو ہونی ہی ہے چلتے آتفاں ہو جاؤ اور اچھا ہے تو جب وہ اسی بیاسی ورس کی ہوگی تب پرماتما نے کہا کلے چل اندرمتی ست لوگ چلتے ہیں چلو جی اب پرماتما کلے آئے تھے اور کسی کو نہیں دکھائی دے رہے تھے اور اندومتی کو دیکھ رہے تھے وہ چلے گی اوروں کے دیکھنے لگے رانی مرگی رانی مرگی کیا ہو گیا پیرانی آرٹ فیل ہو گیا کچھ بھی کہتے رہو ہوا گئی اپنے اس کو پتا بھی نہیں تو مری ہے تو مانسرور ہے اوپر ایک یہاں پر مانسرور ہے اس مانسرور پر جا کے کچھ دن کے لئے اس جیم کو وہاں رکھا جاتا ہے وہاں رکھنے کے بعد پھر اس کی بھاونہ دیکھی جاتی ہے یہ ابھی کتنی اور کمزور ہے تو وہاں جب مانسرور پر جا لیے اس میں سنان کرایا جاتا ہے کچھ آورن جو گند ہے ہمارے آتما کے محل وہاں پرماتما کے منتریت زل سے بھی ٹھیک ہوتے ہیں تو بہار آکے بیٹھ گی سنان کر کے اور پرماتما نے پوچھا بیٹا اب پھر دیکھ لے کوئی آستہ تیرے نیچے کے لوک میں تو نہیں کسی کی تیری سمپتی میں تو اس کے من میں ایک بات کھٹک گی کہے مہاراج آپ کے گیان سے مجھے تو بہت کچھ جانکاری ہوگی لیکن سنسار کی درشتی میں تو میرا پتی ہے اب تو مجھے اپنے اوریجنل پتی کا پتہ لگ گیا پرم اکسر برم وہ ہمارا پتی ہے لیکن سریر کا جو پتی ہے وہ بہت بڑی آدمی تھا لیکن اس کی نالک کی ہے مالک اس نے بزن نہیں کریا لیکن آج جو مجھے اپلبدی ہوئی ہے اس میں اس کا بہت بڑا صحیح ہوگ ہے میرے پتی کا اس نے مجھے منع نہیں کیا ید ہی وہ مجھے منع کرتا تو پتنی تو اپنے پتی کے بیوث ہوتی ہیں وہ آپ کو بھی پرویش نہیں کرنے دیتا سمرت تھا اور مجھے بھی بکتی سے ونچت کرا دیتا اس دیوتا نے کوئی بات آنے کری یدی اس کا کوئی کریڈٹ بنیا ہو اس کام کا تو میری پرارتھنا ہے بھگوان اس کو بھی سرن میں لینا آپ پرماتمہ جانگے کہ ابھی کمزور یہ ہے جیسے کل بتا تھا ایک ورد وقتی ڈاکٹر کے پاس چلا گیا کمزور سا ہوتا ہی ہے ورد ماس ختم اسٹی پنجر سے ڈاکٹر سے کہنے لگا ڈاکٹر جی میری پینڈی بڑکیں ہیں پینڈیوں مدرد ہوتا ہے پینڈلیوں میں ڈاکٹر نے دیکھ لیا آپ دورے تھے کمزور ویکنس کے قارن ہے کہ کمزوری ہے بابا پھر کہنے لگا جی میری ساتھل بھی درد کرتی ہیں ڈاکٹر بولا کمزوری ہے بابا میرے سرما درد رہتا ہے ڈاکٹر جی ڈاکٹر بولا جی کمزوری ہے پھر بولا میں کھڑا ہوتا ہوں چکر سا آتا ہے ڈاکٹر بولا کمزوری ہے وہ برد گصہ ہو گیا نے بولا تم ڈاکٹر ہے گمچکر ایک کے بعد جانا ہے کمزوری کمزوری کچھ اور بھی بتاو گا تو ڈاکٹر بولا یہاں بھی کمزوری ہے کیونکہ کمزور آج میں نے گصہ آیا کرے یہ بھی ڈیو ٹو کمزوری ہے ویکنس ہے تو پناتما پرماتما جانگے اگیا بھی کمزوری ہے جو یہاں بول رہی ہے اس کے پرتیس کا لگاؤ سیس ہے یا آپ بھی ڈوبائے گی تب کہا بیٹا تم یہاں رکھ کچھ دن اب رازہ نبی ورسکہ ہو گیا تھا اٹھا کٹھا سری راچھے کھاوہ کھا جو لاوہ گھوٹی کس بس بادام اور لالچے را اب جو سوچا تھا سو سوا سو ورس تو جی آئے کریں نو خوب اب رازہ آیا چونک میں آیا بہار سے گھوم کے نبی ورس کی عمر ہوگی تھی اور آتے ہی نیچے اترا گھوڑے سے نوکرا سپاس کھڑے انگرکسک ساتھ سے بہار سے آئے تھے اور پلنگ تک بھی نہیں پہنچا گد گرا اور ٹٹیر پہ ساب نکل گی یم کے دودھ کھڑے دکھائی دیں زبان بند ہوگی اس کا ٹیم آگیا سیکنڈ بھی نہیں دے ایک سانس بھی نہیں دے کال تو اور کھچ کھچ کر سانسان لائے گیا ٹٹیر پہ ساب نکل گی نو آنکھوں پھٹ گی وید بودھوں نے اپنی ساری جنتر منتر کر لیے ساری دوائی دے لی پھر وہ سمجھ گئے کب اس کا انت سمیں ہے تب پرماتمہ نے کہا کہ دیکھ بیٹیو سپلہ تو ان کی کی آلت ہو رہی ہے دیکھ ہوئی ہم کے دودھ کھڑے چاروں طرف اور اس کو کیسے ڈرا رہے ہیں اس کی زبان بند کر رکھی ہے انہوں اب یہ بول نہیں پا رہا اور درتی تو لتا پھر ہے تھا کہے کی نہیں ماننے تھا تبرانی بولی دیکھ لو جی میں کیے بتاؤں آپ نے اس نے میری مدد بہت کے رکھی ہے پرماتمہ سمجھ گئے کہاں یا کہہ نہ چاہو ہے تو کہنے لگا بیٹیو میں جاتا ہوں تو پرماتمہ آ کر پرگٹ ہو گئے وہاں ان کے چونک میں کبیر صاحب کے آتے ہی یم کے دودھ تنیوں گئے ایک دم قائب ہو گئے راجہ ہونس میں آ گیا اور اس نے سامنے پرماتمہ کھڑے دکھائی دیئے چرنوں میں پڑ گئے اور وہ یم کے دودھ آکاس میں دیکھے وہ نو دیکھر کبھی بھگوان کی طرف دیکھے پرماتمہ والے بھائی آج تیرا انڈ آ گیا تھا چندر ویجے ترہ سانس سیس نہیں تھا نے ملہا جی صحیح بات ہے تو پرماتمہ بولے اب کیا چاہیے تجھے اگر جی منہ بکتی دے جو بکتی دے جو بکتی کروں گا تو اپنے آتماوں اب آنکھوں لادمی گی جب انہوں پکیس یقین ہو جا کہاں ہی ٹکٹ کٹے گی تب بھگوان دکھائی دیتا ہے کہتے ہیں دکھ میں سمن سب کریں سکھ میں کریں نہ کوئی اور جی سکھ میں سمن کے لئے دکھ کیوں ہوئے تو پرماتمہ بولے دو سال دوں گا تیرے کو اور دو ورس میں جو بکتی کر لے گا تو ٹھیک سہنا تو پھر تری بیران میٹی ہو جائے دیکھے بچوں نے راج پات اور بیٹھ گیا مالا لے کے دو سال کے اندر سارے قصر قائد لی کہتے ہیں جیون تہ تھوڑا ابلہ جا ست سمرن ہو اور لاکھ ورس کا جیونہ لکھے درینی کو تو اس پرکار ان دونوں پرانیوں کا موقع سکیا اس قبیر بھگوان نے بولو ستگردیو کی تو قبیر صاحب کہتے ہیں بگتی ویدھ ہوئے جو ہنسا ارتاروں تاس کے اکوتر ونسا آپ کی ایک سو ایک پی ڈی پار کرے گا بھگوان یہ ست کرمان لیو لگے رنا کری سانس تک بولو ستگردیو تکنی آتماؤں آپ کا سو بھگ ہے آپ کو یہ انمول بچند انمول گیان سننے جوگا بنایا پہلے تو بگوان نے آپ کو بدوان بنایا سکھ ست کیا اور داس کو اس کا جان کار بنایا آج آپ کے روب روب ایسا بنا دوں گا جیسے پہل لگا کہتا ہوئے اگر وید گیتا و پرانو کو آپ یاد رکھو گے بھلو ستکردیو موسیقی